اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے لوکی کوفتے کا سالن یہاں پہ کوفتے جو ہے میں نے سی کباب کی شیپ کی کی ہے تھوڑی سی چینجز کی ہے وہ میں آگے آگے آپ کو جا کے ریسپی میں دکھاتی ہوں اور اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کیجی چکن کا کیمہ اور جو باقی چیزیں میں نے استعمال کی ہے وہ من میڈیم چاپڈ آنین ہے دو جو ہے میں نے چاپڈ ہری مرچلی ہے تھوڑا سہریا دنیا چاپڈ ہے اور سا ساتھ چنجر کارلک پیسٹ ون ٹی سپون ہاف آف ٹی سپون میں نے کیومن پاوڈر کورینڈر پاوڈر چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کرش ریڈ چلی لی ہے اور ہاف سے تھوڑا کب میں نے حلدی لی ہے اور باقی ون ٹی سپون نمک ہے اور چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہے ان سب چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں پودینہ بھی دال سکتے ہیں ہر دنیا اور بڑھا سکتے ہیں ہری مرچے اور بڑھا سکتے ہیں اور مسالوں میں چینجز کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو اور ان سب کو مکس کر کے اب میں اس کے کسی کباب کی فارم میں کباب بنا کے فرائی کر رہی ہوں اچھا تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میرے پاس شکیما تھا وہ بلکل ڈرائی تھا تو مجھے نہ اس پر بڑھ کرمز دالنے کی ضرورت پڑی نہ اس پر مجھے اور کچھ دالنے کی ضرورت پڑی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بہت رنی ہو رہا ہے کیما تو آپ اس پر بڑھ کرمز بھی دال سکتے ہیں اپنے لحاظ سے جب آپ کو لگے کہ وہ صحیح کباب کی شیپ بن رہی ہے اتنا دالیں آپ بڑھ کرمز لائک دو تیبل سپون اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس بڑھ کرمز نہ ہو تو آپ بیسن کو بھون کے تھوڑا سا اور وہ دال کے اس کے کباب بنا سکتے ہیں اور پھر میں نے یہ کیا کہ میرا بھی تھوڑا سا رنی تھا بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی صحیح شیپ میں بن رہتے ہیں کباب میں نے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لگا کے اور پھر کباب کو شیپ دی تو بہت ایزیلی بن گئے وانس آپ اس کو فرائی کرنے کیلئے دال دیتے ہیں اس کے بعد میرے پاس جب میں نے بنایا ہے کبھی بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور نہ گریوی میں دال کے ٹوٹے ہیں تو جب یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے شیپ میں آ جاتے ہیں ایزیلی تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوگی پرابلم یہاں پہ میرے پاس لوکی ہے لوکی میں آپ کو آگے دکھاؤں گے ویڈیو میں کہ میں نے کتنی لی ہے لوکی میں پاس ایک بڑی لوکی تھی اس کو میں نے ہاف کر کے ہاف لوکی لی ہے یہاں میں لوکی کو بوائل کر رہی ہوں اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ لوکی جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیجے لو میں نے یہاں پہ چھے ٹیمارٹر لیے ہیں اس سائز کے اس لائک میڈیم سائز تو آپ چاہے تو آپ چار بڑے لے لیں بہت ہی اگر بڑے آپ کے پاس ٹیمارٹر ہیں یا اگر آپ چاہے تو آپ چھے لے لیں آپ بہت چھوٹے ہیں اور میں نے ایک بڑی پیاس جو ہے اس کو سلائس کر لیا ہے ٹیمارٹر جو ہے اس کے پیورے بنا لوں گی اور جب پیاس میں نے سلائس کی ہے وہ یہاں پہ میں آئل لینی ہوں ہاف کپ آپ چاہے تو آپ نے لحاظ سے ساتھ بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ آئل کو گرم کروں گی اس میں پیاس سلائس کی پیاس دال کے اس کو مجھے براؤن کرنا ہے گولڈر براؤن وہ آپ کو آگے ویڈیو میں نظر آجائے گا کہ میں نے اس کو کتنا فرائی کیا ہے اچھا تو میں اب آپ کو لوکی کے بارے مدان دوں میرا جو ریزن ہے بوائل کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکی ہے میں نے جب بھی یوز کیا ہے میں انگلینڈ میں رہتی ہوں میں نے یوز کیا ہے تو وہ ہمیشہ تھوڑی سی ہارڈ رہ جاتی ہے چاہے میں اس کو جتنا پکاؤں اب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہوا ہے تو میں نے اس کا سلوشن یہ ڈھونڈا ہے کہ میں پہلے تھوڑا سا بوائل کر لیتی ہوں اب پھر سالد میں یا اگر میں مجیہ بنا رہی ہوں تو اس میں بلکل پرفیکٹ جاتی ہے بلکل سوفٹ جاتی ہے مجھے بلکل مجھے تھوڑی سی سخت اگر ہو تو اچھی نہیں لگتی تو اس لیے میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں تو تھوڑی سی سوفٹ ہو جاتی ہے اسی لیے یہی ریزن ہے کہ میں بوائل کر رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ جہاں میں بھی رہتے ہیں آپ کے پاس لوکی اچھی ملتی ہے آپ کو ضرورت نہ پڑے لیکن میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے ضرورت پڑتی ہے اب یہاں پہ کباب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے فرائے ہو رہے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور یہ تو اگر آپ ویسے بھی فرائے کر کے کھائیں تو ویسے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پہ پیاس کو میں براؤن کر رہی ہوں اس کو فرائے کرنا ہے اور جب یہ فرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ گریوی کے لیے یہ ہم پیاس کو فرائے کر رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہی اس میں بھی وہاں کو بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا دلے گا آگے ویڈیو میں آپ دیکھئے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے ہونے لگی ہے اور میں اس کو نکال رہی ہوں اور نکال کے میں اس کو ٹیشی کے اوپر پھیلا دوں گے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اور اس کو ہم بالکل اسی طریقے سے استعمال کریں گے جیسے کہ ہم کورمہ بناتے ہیں اور کورمے میں ہم پیاس اور دہی کو بلینڈ کرتے ہیں ساتھ میں وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ کتنی دہی لینی ہے بلینڈ کرنا ہے اور کس وارم میں پھر آگے یوز کرنا ہے اب ہم جو اسی آئیل کے اندر میں نے جو بلینڈ کیوی ٹیماتو پیوری تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں باقی چیزیں بھی ڈال دوں گے مسالے جو ہمیں آگے سالن میں مسالے چاہیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا دلے گا اب یہاں پہ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون چنگر کارلک پیس دالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں دالا ہے اور آلریڈی ون ٹی سپون تو ہم نے کباب جو بنائے تو اس میں دالا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس نمک ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون بھلدی ہے اور ون ٹی سپون جو ہے کورینڈر پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر بھنے اس میں دیا ہے ان سب کو دال کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور ایک اور چیز میں نے یہاں پہ ہاف کیوب جو کنور کی کیوب ملتے ہیں وہ سمال کی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سالن میں بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے تھوڑا دفرنسا فلیور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ بھی دال دیں تب بھی جو آپ کو جو سالن ہے بہت اچھا بنے گا میرے پاس کیوب تھی میں نے پہلے بھی دالی ہے اور اس سے اچھا فلیور آتا ہے اس لئے میں نے دال دی تو اٹس آل اپ ٹی یو اب جہاں میں نے پیاس نکالی تھی ڈیشو پہ اس کو میں بلینڈ کروں گی دہی کے ساتھ اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے کتنی دہی لی ہے یہاں پہ میں نے چار ٹیبل سپون دہی کا لیا ہے اور اس کو میں بلینڈ کر رہوں گی بلینڈ کرنے کے بعد یہاں جب ہماری ٹیمارٹر بھون گئے ہیں تو اس میں وہ بلینڈ کی ہوا مکشر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور جیسے کہ ہماری جو گریوی ہے وہ کافی تھک ہو گئی ہے اس وقت تو تھوڑا سا پانی بھی میں نے اس میں دالا ہے تقریباً ایک کپ پانی اس میں دالا ہے میں نے اب یہ آپ پہ ریبن کرتا ہے آپ کو کیسی گریوی پسند ہے اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سا گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی کم دالے گا زیادہ من دالے گا اور اگر آپ کو تھوڑی پتلی گریوی چاہیے تو اس لحاظ سے آپ اس میں پانی دال سکتے ہیں کین ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پانی دالنے کے وہ بلکل ڈسٹروئے ہو جائے اور فلیورز ختم ہو جائے اتنا دالیں کہ گریوی بن جائے ساپ میں اور لوکی یہ میں دکھا رہی ہوں اتنی بڑی لوکی تھی اس لوکی کا ہاف حصہ اس کو میں نے چپس کی فارم میں کارڈ کے بوائل کر لیا تھا اب ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے اس میں میں نے کباب دال دیئے ہیں سارے اور ساتھ ساتھی میں اس میں لوکی بھی دال دوں گی اور ان سب کو دال کے اس کو میں دھلکی آج پہ کچھ دیر رکھ دوں گی like around 10 to 15 منٹس اور اس کو تھوڑا پکنے دوں گی تھا کہ اچھی طرح سے ہر چیز میں جذب ہو جائے کباب اور لوکی کے اندر اور سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ جو ٹاپنگ کرنا چاہیں کورینڈر دالیں اس کے اوپر ہری مرچے دالیں اگر آپ ہری مرچے آپ کو پسند ہیں اور یہ بہت مزدار سی گریوی تیار ہو جاتی ہے لوکی اور کوفتے کا سالن آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز پلیز ضرور میری ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا انشاءاللہ میں نیکس ٹائم اور بہت سی ریسپیز کے ساتھ آپ لوگ سے اور سارے بہت ساری ریسپیز شیئر کروں گی انشاءاللہ تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ تئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ